امام علیفہ کا فتوہ ہے کہ جس طور پر خامد گم ہو جائے وہ اسی ساتھ جی تب کے ساتھ تک اس کے اتدار کرے جبکہ ان کے شگردے سے اختلاف کرتے ہیں ان کے شگردے اختلاف نہیں کرتے نلائق کے اختلاف کو سمجھتا نہیں ہے یہ شامیہ میں موجود ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام ابو علیفہ سے اختلاف کرتا ہوں تو ان سے اختلاف نہیں کرتا ہوتا یہ ہے کہ ایک بسلے میں امام ابو علیفہ کے دو کول ہوتے ہیں میں ایک کول کو لے دیتا ہوں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ابو علیفہ سے اختلاف کی ہے میں اختلاف نہیں کرتا بلکہ امام ابو علیفہ ہی کے دو کولوں میں ایک کول لیتا ہوں تو امام ان کے شگردے اختلاف نہیں کرتا ان کے دو کولوں میں سے ایک کول لے دیتا ہے لیکن تو نے اس کو اختلاف کہہ دیا اچھا اگر چھوٹا بڑے سے شگردے اختلاف کر بھی نہیں تو پھر کیا ہوا مجھے غیر مقلد کہنے لگا ہو جی امام ابو علیفہ کی شگر امام ابو یوسف کئی مسائل میں امام علیفہ کی بات نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں میں نے کہا شکر ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تم نہیں تھے برنہ تم کھڑے ہو جاتے دعوت علیہ السلام کے سامنے میں نے کہا جی بو کہتے میں نے کہا ایک شخص بکریہ لے کر جا رہا تھا بکریوں نے کھیت کو کھا لیا یہ دونوں دعوت علیہ السلام کے پاس تھے فرمائے بھی اس کھیت کی قیمت لگاؤ قیمت لگی تو بکریہ اس قیمت کے برابر تھی فرمائے بکریہ کھیت والے کو دے دو فیصلہ ہو گیا اب ان دونوں نے کہا حضرت سلمان سے مسئلہ پوچھ لیں سلمان علیہ السلام کے پاس گئے یہ قرآن کریم میں ہے سلمان علیہ السلام کے پاس گئے حضرت سلمان فرمانے لگے یوں نہ کرو بلکہ یوں کر لو کہ بکریوں والا یہ کھیت لے لے اور کھیت میں کام شروع کر دے اور کھیت والا بکریوں والے کی بکریہ لے لے جس بکریوں کو چراتا بھی رہے اور دودھ پیتا بھی رہے تو جتنا بڑا کھیت تھا جب بکریوں نے کھایا تھا جب کتنا بڑا کھیت ہو جائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دینا اور بکری والے کو بکری واپس کر دینا میں نے کچھ دور میں کوئی غیر مقلد ہوتا اس نے کہنا تھا دعوت الاسلام کو میں تیری گل کیوں مننا تیری گل دے تیرے پتر نہیں ملنی ہم کہیں گے نہیں دعوت الاسلام بڑے نبی سلمان اسلام چھوٹے نبی ایک اجتحاد دونوں نے کیا ایک انہوں نے کیا تو چھوٹا نبی بڑے سے اختلاف کر لے تو دونوں کی بات مان لیتے ہیں چھوٹا امام بڑے سے اختلاف کر لے تو دونوں کی بات مان لیتے ہیں